جنپت باندہ کے بھبیرو تحصیل کے بلاک بسندہ کے پبائیہ گرام کے گرامین اندنوں سد پیجل سمسیہ سے جوج رہے ہیں گرامینوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر تین سے چار ہجار کی آبادی ہونے کے باوجود گاؤں میں ایک بھی میٹھا پانی کا ہینڈ پمپ نہیں ہے جو بھی اپلپد ہے وہ سارے کھارے پانی دے رہے ہیں گرامین سب سے سام تک ایک کلومیٹر کا مارک تیکار اپنے گھروں میں پانی لے جاتے ہیں گام سے تین کلومیٹر دور گرامینوں کو پانی اپلپد کرانے کے لیے بنی پانی کی ٹنکی بھی جواب دے چکی ہے پانی پہنچانا کو ڈالے گئے پائی دھست ہو چکے ہیں جو بیبھاگی لاپروہی کو بتانے کے لیے کافی ہے جمعیدار بیبھاگ سمیت بلاک اس طرح کے اعتقاری اس شمسیہ پر ایک دوسرے کا تیکرہ پھوڑ کر مان ہے پاویا کی لوگ مجبوری بس کھارا پانی پیرنے کو لیے بیاز بجھا رہے ہیں سکاہت کے بعد بھی اس سمسیہ کے پرتی کوئی دھیان نہیں دیا جا رہا ہے جس سے کی گرامینوں میں کافی آکروز دیکھا جا رہا ہے بھائی جی کیا نام ہے آپ کا ملے شرک جی کہاں رہتے ہیں پاویا جی کیا سمسیہ ہے یہاں پر پیجل کی سمسیہ ہے کس پرکار کی سمسیہ ہے یہ پانی والی پیلے کی گاو سے ایک کلومیٹر دور پانی لینے کھانا پڑتا ہے سبی لوگوں کے اچھا تو کیا ہنپم نہیں لگے ہیں گاو کے اندر بس ہنپم اندر ہے تو کھارے ہیں پینے کے لیے پیولانا پڑتا ہے بسے پینے کی سپلائی نہیں کیا گاؤں میں تنکی دوارا تنکی دوارا ایک کلومیٹر وہ بھی پوری دھوست ہے تیم کلومیٹر دھوست ہے پوری پاہی پلائے ایک سال سے لگ بھگ دو سال سے ایک سال سے سکایت بھی اچھا دھکاریوں سے کی گئی لیکن کوئی بھی اس کا نشتارن ابھی تک نہیں ہو پا جی بیٹا کیا نام ہے کس گاؤں میں رہتی ہیں جی یہاں پر آج کیسے آنا ہوا پانی لینے کے لیے آنے سو کیوں ہنپم نہیں لگے گاؤں میں لگے ہیں لیکن کھا رہے ہیں پینے کے لیے آنا پڑتا ہے اچھا تو کتنے پریوار کو آنا پڑتا ہے پورے پریوار کو آنا پڑتا ہے تب لوگ آتے ہیں کیوں وہاں پانی اچھا نہیں ہے کیا نہیں کھا رہا ہے پانی لیکن پینے کے لیے آنا پڑتا ہے کتنے ہنپم لگے ہوئے ہیں ایک لگا رہا ہے تو پینے کے پانی یہ لینے آتی ہیں ممی بھی آتی ہوں گی نہیں ممی نہیں آتی ہے آپ ہی لوگ آتے ہیں کیا نام بھی آپ کا مرخان سے کہاں رہتے ہیں جی یہ لبے ٹانگ کی کہاں جا رہا ہے پانی کے لیے کیا پانی نہیں آتا آپ کے گاؤں کہاں سے لاتے ہیں اسکول کے پاس نل ہے وہاں سے لاتے ہیں کتنی دور ہے یہاں سے گاؤں سے یہاں سے ہوگا آدھا کے لئے امیتر اچھا تو کیا آدمی جاتے ہیں اور بچے اچھے نہیں آتے سب جاتے ہیں کتنے پری آ رہے ہیں پورے گاؤں میں چار ہزار کس پرکار کی سمسے رہتی ہے پانی کی بہت جتل سمسے رہتی ہے سب سے بڑا کام یہاں پانی کھارا پانی ہے میتھا پانی نہیں پینے لائے تو سائیکلوں سے لاتے ہیں اور کہیں سے لاتے ہیں سائیکل سے لاتے ہیں ہاتھوں میں سے لاتے ہیں تاں کے کبھی آپ لوگوں نے سکایت نہیں کی گرام پردھان سکایت کی ہے پہ کوئی سنائن نہیں ساہب کس بلاک میں آتا ہے کس بلاک میں آتا ہے دخانہ بلاک کون سا گاؤں ہیں پویا کیا نام کیا نام ہے آپ کا سیوکرنیا کہاں سے آئی ہیں پبایا جی کیا کرنے جا رہی ہیں پانی بھین جا رہی ہیں کیا پانی کی سمسے ہیں یہاں پر بہت جتل سمسے ہیں یہاں کی کتنے دنوں سے یہ سمسے ہیں یہ تو نا جانے کئی ورسوں سے یہاں کھارا پانی ہے گاؤں کے اندر ہنڈ پم نہیں لگے ہیں کیا گاؤں کے اندر ہنڈ پم بہت کام ہے جو ہاں تو کھارے پانی ہے اچھا تو کھارے پانی سے کیا اسطمان میں نہیں لاتے ہیں کھارا پانی ہے دکت رہتی کھارا پانی میں کپڑے اپرے نہیں ساپ ہوتے ہیں کہاں سے لاتی ہے پانی ایک کلومیٹر لگ بھاک اسکول ہے اچھا تو وہاں سپلائی کا پانی آتا ہے کی ہنڈ پم لگا ہے ہنڈ پم لگا ہے اس میں بھی بڑی بھیڑ رہتی ہے وہاں پر بیٹھنا پڑتا ہے دو دو کنٹے مہی جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام بھائی صاحب پون کمار تیواری ہے جی کہاں رہتے ہیں میں اس گرام پوئیے میں رہتا ہوں جی کیسی سمسیاں یہاں پر سمسیاں سر یہاں پر پانی کی ہیسن سمسیاں ہے اور سدیوں سے سمسے چلی آ رہے ہیں گاؤں کے اندر دس پندرہ ہیں انڈ پم لگے ہیں جو کھارے ہیں گاؤں کے باہر جو ہنڈ پم ہے گاؤں سے لگ بھگ 800 میٹر دوری میں ان میں میٹھا پانی نکلتا ہے تو ہم لوگ سائیکل میں ڈبے لے کر کے پرت دن وہاں سے پانی لاتے ہیں 800 میٹر لگ بھگ 1 کلومیٹر دور سے کی جگہ ہے ہنڈ پم لگا ہے کی جگہ لگا ہوا ہے یہ ہنڈ پم جہاں پر لگا ہے سری اندرپال اچتر مادھگی دیالے ہمارا یہ گاؤں سے پسچن دیسہ پڑتا ہے یہ اسکول کے اندر لگا ہے اور وہ پانی میٹھا ہے پینی یوگ ہے اسی لئے ہم لوگ جو ہے وہاں سے پانی لاتے ہیں سائیکلوں میں ہم نے کئی وار اپلی کیسن دیا وکاس کھنڈ ادھکاری مہودے بیڈیو کو اور گرام پنچائت ادھکاری سے بھی ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کی سمسیائیں حل ہو جائیں گی اتتر دیسہ میں گاؤں کے دو تین ریبور تھے ہونے بھی تھے یہ تھا کہ ہو جائیں گے تو پھر نزدیک ہو جائیں گے نیتھا پانی نکل آئے گا انہوں نے اسے لیکن سچیو نے گوئے کام بھی نہیں کروایا جھوٹا دلاسہ دیئے رہا اور یہ سب سمسیائیں ہیں پچھلے وارس ہم نے جلہ ادھکاری مہودے جی کو بھی گیاپن دیا یکسیان کو بھی کہا ہم نے تو اس ویسے پہ کوئی سنائی نہیں ہوئی بہرحال ان سال ہم نے گیاپن جلہ ادھکاری مہودے کو نہیں دیا بنچت رہے کیونکہ سچیو نے ہمیں دلاسہ دیئے تھا کہ ہم آپ کے گاؤں کی سمسیے حل کروائیں کتنے پریوار رہتے ہیں یہاں پر گاؤں میں یہاں پر لگ بھگ چار ہزار پریوار جی باندہ سے یو پی ٹونٹی پور نیوچ کے لیے یوگند پرتاب سنگھ ہی ریپورٹ